نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز بائیسکوپ میں میں ہوں آسیہ بڑھتے ہیں خبروں کے طرف پورا نورتھ ایشٹ جلے گا والے بیان پر ممتہ بینر جی اب کھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب بیہار سرکار کے منتری نیتین نوی نے کہا کہ ممتہ بینر جی جس طرح سے بنگال میں لوگ تنتروں کو ختم کر رہی ہیں اور پورے دیش کو جلانے کی بات کر رہی ہیں ایسے میں ان کو یاد ہونا چاہیے کہ دیش میں پردھان منتری نریندر موڈی ہیں بنگال کو جلانے کا راستہ نکال دیا اور کہیں نہ کہیں بنگال کو لوگوں کو دھرم کے ادھار پر جو افمانت کرنے کا کام کیا ہے آج بنگال کی پوری ڈیموگراثی کو جسمی ممتہ دی نے برباد کیا ہے آج کہیں نہ کہیں سماج میں آکروش ہے اب وہ اس آکروش سے بھہبیت ہو کر پورے دیش میں آگ لگانے کی بات کر رہی ہیں تو دیش میں نریندر موڈی کی سرکار ہے اور نریندر موڈی کے لاتے دیش کی ایک ایک جنتہ کی سرکشہ کی چھنٹا موڈی سرکار کر رہی ہے بنگال میں رہنے والے ہمارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بھاتیندر پارٹی کی سرکار ہے اور بھاتیندر پارٹی پوری طرح سے دیش میں اپنے لوگوں کے سرکشہ کی چھنٹا کرے گی ہمارے بھاجپا کے کائکتہ لگتا جب سنگھرس کر رہے ہیں مہیلاؤں کا جو اتپرن ہوا اس کے خلاب جو آواز بلند کی ہے اس سے ممتہ بیچینی میں ہے اور یہی بیچینی ہے کہ وہ گھوڑات میں دیش میں آگ لگانے کی بات کر رہی ہے ہم اسٹیپا نہیں دیں گے پردھان منٹری ہے موڈی سے اسٹیپا ماغنی ہے جس راج میں مہیلاؤں کے ساتھ اتنا بڑا گھٹنا گھٹا ہو اس راج کا مکھیہ اس کو بچانے میں لگا ہو اور ایک مہیلاؤں کا اپمان کرنے کا بھی شئے بنا تو یہ کہیں نہ کہیں دکھ رہا ہے کہ جو مہیلاؤں کے ساتھ اپمان ہوتا ہے اس کی رکھچک بنی ہوئی اپرادیوں کا سنگچن دیتی ہو وہ مہیلاؤں کہیں نہ کہیں بنگال کی جنتہ بلکھتا ہے بنگال کی گھٹنا کو لے کر کینڈر منٹری چھریاک پاسان نے کہا کہ وہاں کی گھٹنا کو کی جتنی بھی نندہ کی جائے وہ کم ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے مامتہ بینر جی کو کہا کہ وہ اپنے پردیش کو سرکشت نہیں رکھ پا رہی ہیں ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر کینڈر سرکار راشپتی شاسن لگائیں راشپتی شاسن وہاں لاغو ہونا چاہیے کیونکہ ایک مہیلہ مکھے منٹری کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پر مہیلہ سرکشت نہیں ہے ایک مکھے منٹری جو اپنا راجے نہیں سمال پا رہی ہیں اور دیکھیں میں کوئی دوشہ روپر نہیں کرنا چاہتا یہ گھٹنا اس طریقے کی مہیلاؤں کے ساتھ اگر کسی بھی راجے میں ہوتی ہے تو وہ اتنی ہی شرناک ہے اتنی ہی چنتہ جنک ہے پر ایسے میں ایک مہیلہ مکھے منٹری ہونے کے بعد آپ کا راجے آج جس طریقے سے ڈر دہشت کے شائے سائے میں ہیں وہاں پر جس طریقے سے ایک مہیلہ کے ساتھ جتنا نندنی اس گھٹنا کی جتنی نندہ کی جا اتنا کم ہے اس طریقے کی گھٹنا گھٹی ہے اور آپ کیا کر رہی ہیں بدلے میں آپ دوشہ روپن کر رہی ہیں آپ دوسرے راجے میں دیکھ رہی ہیں اپنے راجے کو آپ سمع لیے ہیں مکہ منٹری ممتہ بینر جی جی آپ کا راجے اگر سملا رہے گا باقی راجے اپنے اپنے راجے کو دیکھیں گے پر اس طریقے سے بیان دینا کہ میرا راجے جلے گا تو باقی راجے بھی جلیں گے بیہار بھی جلے گا یہ کیسی سوچ ہے کیا ایک مکہ منٹری کے پت پر بیٹھے ہوئے وقتی کو شوبہ دیتا ہے کہ وہ ہمارے دیش کے جلنے کی سوچ رکھیں ہمارے دیش کے پردیشوں کو جلانے کی سوچ رکھیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے راجے میں شانتی ویوسطہ ستاپت کرنے کی ہے آپ اگر اس میں ناکامیاب رہتی ہیں آپ کے راجے میں اتنی بڑی گھٹنا ہوتی ہے اگلے دن ہردنگئی پہنچ جاتے ہیں مکہ منٹری نتیش کمار کو لے کر پھر سے سیاسی حل چل تیز ہے ایسی خبریں چرچہ میں پھیڑا رہی ہیں کہ راجت کے ساتھ نتیش کمار جا سکتے ہیں اس خبر پر بھاجپا کے پروکتہ شمسی خان نے کہا کہ لوگ سپنے دیکھ رہے ہیں سپنے دیکھنے میں کیا جاتا ہے نتیش کمار ہم لوگوں کے ساتھ ہیں اور آنے والا ویدھان سبا چناؤ بھی ساتھ مل کر ہی لڑیں گے بولنے والے کا فیسیا ویلو کیا ہے بولنے والے کا لوکس سٹنڈائی کیا ہے اب کوئی کچھ سے کچھ انرگل بات بول لہے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے اس بات کو نوٹیس لینے کی ضرورت نہیں ہے پوری مضبوطی کے ساتھ بیہار میں انڈیا کی سرکار ماننے ہیں مکہ منٹری نتیش کمار جی کے نتیت میں چل لائی ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی اور جی ڈی 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 سرکار چل لائی ہے ڈی ویقاس ہو رہا ہے اور جو پہلے جتنی گڑھ بڑیاں تھیں آر جی ڈی کے سرکار میں وہ ساری سرکار پیاں ٹھیک ہو رہی ہیں اچھا ہو رہا ہے اب بیہاری کہلانا گھرم کی بات ہے شرم کی بات نہیں ہے ایک زمانہ تھا کہ بیہاری کہلانا شرم کی بات تھی آج انڈیا کی سرکار میں بھارتی جانتہ پارٹی اور جانتہ دل یونائیٹی ساتھ مل کر کے ماننے مکہ منٹری جی کے نتیت میں جو ڈیولپمنٹ اور وکاس ہو رہا ہے اور کندر کی جو یوجنائیں آ رہی ہیں ہمارے دیش کے یشت سے بھی پردان منتری کی وہ جو یوجنائیں آ رہی ہیں اس کا implementation بیار کے اندر بہ خوبی ہو رہا ہے آج اتنا اتنا پیسہ کندر سرکار بیار کو دے رہی ہے آپ جس طرف دیکھیں سڑک ہو ریل ہو پول ہو پولیا ہو اسپتال ہو ائرپورٹ ہو جس یونیورسٹیز ہو اگر آپ کمپیر کریں گے تو آج دس سالوں کے اندر اور بیہار میں پندرے سالوں کے اندر جتنا ڈیولپمنٹ ہوا اتنا ڈیولپمنٹ آزادی کے باس سے نہیں ہوا اب کچھ لوگوں کو پیٹ میں دھرد ہے تو بول رہے ہیں کہ ندیج جی کہاں جائیں گے کہاں آئیں گے بھائی لیٹس ویٹ بولنے والے کا فیسیہ ویلو کیا ہے بولنے والے کا لوکس سٹنڈ آئی کیا ہے اب کوئی کچھ سے کچھ انرگل بات بول رہے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے اس بات کو نوٹیس لینے کی ضرورت چراغ پاسوان کو لے کر ان دنوں آج جوڑی کے نیتہ چاہ رہے ہیں کہ چراغ اور تیج ساتھ آج آئے اور دو ہزار پچیس کا چناؤں ساتھ مل کر لڑے جیسے لے کر لوگ چنشکتی پارٹی رامیلاس کے سانسر راجش ورمانی کہا کہ خیالی بلاو پکانا بھی چاہیے ہم لوگ انڈیج کے ساتھ انٹیکٹ ہیں اور چراغ پاسوان جی کے ساتھ انٹیکٹ ہیں خاص کر اپنے وشہ میں انہوں نے کہا کہ چراغ پاسوان نے ہمیں پہچان دلائی لوگ چنشکتی پارٹی رامیلاس نے پہچان دلائی ہے اس لئے چراغ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے ٹھیک ہے اپنے اپنے ذہن میں خیالی پولاؤ بنانا ہی چاہیے ہماری پارٹی پوری طریقے سے انٹیکٹ ہے اور میں اپنے وشہ میں آپ کو اسپسٹ کر دوں کہ جس نیتہ نے راجنیتک روپ سے اتنی بڑی پہچان دی جس نیتہ نے اتنا بڑا موقع دیا میں اپنے نیتہ چراغ پاسوان جی کے لیے ہمیشہ دھنیواد ان کا اور ابھار رکھ کرتا ہوں راجنیتی لمبی نہیں ہو لیکن جتنے دن کے راجنیتی ہو وہ یہ منداری سے جس کے ساتھ ہو وہ ہو تو میری منداری میرے نیتہ کے پرتی صدیو رہے گی چاہے راجنیتی پھر آگے نہیں کرنی ہو وہ منظور ہے لیکن نیتہ کے ساتھ کبھی دگاوازی نہ ہم کبھی کر سکتے اور نہ کبھی جیون میں کریں گے میں بلکل ہمیشہ ان کے ساتھ اور ان کے لیے گئے نیرنیوں کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر چلنے بڑا رہا ہے کسی کے بجے سے ٹوٹنے اور جھوٹنے والے کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی ٹوٹنے کا قارن تو ہو کیا سٹینڈ لینا مددوں پر وہ غلط ہے اور اگر غلط ہے تو پھر پدھان منتری جی نے بھی اس کو لے کر سنسودھن کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان وشیوں میں کہیں کوئی دم نہیں ہے پتہ نہیں میں خود یہ دیکھ کے آشر چکیتا کی میڈیا میں اس طریقے سے کیسے چل رہا ہے جس میں اس کے بعد ہم لوگ جھارکھنڈ میں جو راشت کار کرنی کی بیٹھے کوئی وہاں سب لوگ ساتھ تھے ابھی بھی میں دلی سے آیا ہوں تو ماننی نیتہ سے ملتے بھی آیا ہوں سبھی وشیوں پر بات ہوئے تو کہیں کوئی ایسا وشی ہے پارٹی کے اندر کوئی ٹوٹ یہ باقی جو بھی وشی ہیں یہ صرف موسیقی